دوستوں سن 1920 میں جب تھومس باٹا کولکتہ میں سستے لیدر اور ربر کو خریدنے آئے تھے تب انہوں نے ایک بارٹ نوٹس کیا انڈینز لوگ جوتوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم جوتوں کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے عام لوگوں سے نہیں خرید پاتے تھے اور کچھ گنے چونے لوگ ہی جوتے خرید کر پہن پاتے تھے تب تھومس باٹا کو انڈیا میں جوتوں کے بجنس میں بہت پروفٹ دکھا تب انہوں نے ایک گھر کو رینٹ پر لے کر پدھار پیسوں سے کپڑوں کے جوتے بنانا اسٹارٹ کر دیا تھا لیکن تب بھی لوگ جوتے نہیں پہن رہے تھے تب باٹا نے لوگوں کو جوتا پہننے کے فائدے بتائے اور لٹرلی باٹا کا ہی آئیڈیا کام کر گیا اور آج آپ دیکھی سکتے ہیں باٹا کتنا بڑا برانڈ بن گیا ہے